نمشکار دوستو سواگت آپ سبھی کا تو دوستو آج ہے 24 فروری 2019 اور آج رویوار کے مکہ سماچار بریکنگ نیوز ہیڈ لائن آپ سبھی کے لیے حاجر ہیں دوستو آج کے مکہ سماچار میں بتائے جانے والی بہت سی قبریں سرکار کی طرف سے ہیں ان سبھی خبروں سے بھارت کے سبھی ناغریقوں پر اثر پڑنے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو جاننے کے لیے دھیان سے اور آخر تک ضرور دیکھے گا اور ساتھ ہی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے گا اور دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو فیس بوک اور وارس اپ پر شیئر کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فعل ہے اور ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آپ دن بھر کی خبروں سے اپ ڈیٹ رہ سکیں تو چلی دوستو جانتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر ویڈیا بالن بھی برشی پاکستان پر پلواما حملے کے بعد پاکستان کو سبق شکھانے کی بھاونہ کی ساتھ بولیوڈ شتارے بھی شامل ہو رہے ہیں اس بھاونہ کو ویڈیا بالن نے بھی اپنی آواز دی ہے عام طور پر راجنیتنگ معاملوں سے خود کو دور رکھنے والی ویڈیا بالن بھی اس معاملے میں خود کو دور نہیں رکھ پائی پلواما حملے کے بعد پاکستان کے خلاف بڑھتے جا رہے محول کو دیکھتے ہوئے اب بولیوڈ کی نئی فلموں کا پاک سینیما گھروں میں پردرسن بلکل مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان سے لگاتار ہو رہے آتنگوات کو ختم کرنے کی محیم میں اب بولیوڈ کے نرماتاؤں کی اور سے گوشنائے ہو رہی ہیں کی ویب فلموں کا پاکستان کے سینیما گھروں سے پردرسن نہیں کریں گے اس کڑی میں اب نواجودین شدکی اور سانیا منوترہ کی پرمک بھومی کاؤں والی فلم فورٹوگرافی کو بھی پاکستان میں ریلیز نہ کرنے کی گوشنہ کی گئی ہے رد ٹگٹ لے کر ائرپورٹ پریشر میں غصا گرفتار سی آئی ایس اف کرمیوں نے اوید روپ سے ائرپورٹ پریشر میں غصے ایک افغانی ناغرک کو پکڑا ہے آروپیت کے پاس سے کابول جانے کا رد ٹگٹ ملا ہے سی آئی ایس اف نے ناغری کو ائرپورٹ پولیش کے حوالے کر دیا ہے پولیش نے اس کے خلاف پرجی وادے کا کیس درچ کر جانچ میں جھٹی ہے ایڈین گارڈن سے پاکستانی کھلاڑیوں کی تشویر ہٹانے کی مانگ پر بھاج یوموں کا پردسن پولواما آتنگ کی حملے کا روش دیش میں ہر طرف دکھ رہا ہے اس روش کو لے کر سنیوار کو بھارتی جنتا یوہ مورچہ کے کائے کرتاؤں نے کول کرتا کے ایڈین گارڈن اسٹیڈیم سے پاکستانی کھلاڑیوں کی تشویریں ہٹانے کا لے کر پردسن کیا ہے پاک کے خلاف بڑے پلان کی تیاری تینوں سینہ پرمک کے ساتھ رکشہ منتری کی بیٹھک پولواما آتنگ کی حملے کو لے کر ایک بڑی بیٹھک ہونے والی ہے حملے میں شامل آتنگ وادیوں کو پاکستانی سمرتھن کو لے کر پرکشہ منتری نرمنا شتارمن تھل سینہ وائیو سینہ اور نو سینہ کی پرمک کی 25 فروری کو بھارتی دوتاواز کے اذکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی یہ بیٹھک سومبار کو شروع ہوگی اور دو دن تک چلے گی